سلام علیکم بچوں آج کا پہلا لیکچہ جو ہے زوم کلاس کا ہمارا کلاس سکس کے لیے ہے میں آپ کا نئے ٹیچر سارت محمد جانب کی میں آپ کو سنگی پڑھا ہوں گا جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کرونا و باگی اس ردحال کو دیکھتے ہوئے سندھ اکمت نے مزید یعنی کہ چھوٹیوں کو سٹینڈ کر دیا ہاں آگے تو اس کو دیکھتے ہوئے اسے سی اے نے زوم لرننگ کلاسز کا آغاز کیا ہے اس سے آپ قیدہ کلاسز اٹینڈ کریں گے وہ بھی لائک اسی کو مزید لگتے ہوئے ہمارا پہلا لیکچہ کلاسز سکس کے لیے جو ہے اس میں ہم حروف تاجی کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے جو ہے آپ اس کی بیسک چیز پڑھتے ہیں آپ سب سے پہلے بیسک چیز آپ کے پاس کیا ہے علیف بے حروف تاجی انگریزی میں آپ یہ انگلیش میارتہ بیٹس ہیں اے بی سیڑی علیف بے سندھی میں بھی اسی طرح سے علیف بے ہے سندھی کے حروف تاجی یہ آپ نے ذہن میں یاد ضرور رکھنا ہے سی کو کہ آپ کے سندھی کے حروف تاجی جو ہیں ففٹی ٹو کتنے ہیں ففٹی ٹو اردو میں باون اور سندھی میں اس کو ہم پڑھیں گے جو آپ سندھی میں پڑھیں گے باونچہ یعنی کہ باون حروف تاجی ہیں جو کہ خاص سندھی کے بھی ہیں اس میں جو آپ نے کسی اور زبان میں نہیں پڑھے ہوں گے سب سے پہلے تھے کہ ہم پڑھنے سے پہلے میں آپ کو کوپی میکنگ کا طریقہ کہا جنہی کہ کوپی کس طرح سے آپ نے بھنا رہی ہے نئے کوپی جس نے آپ کو خرید لی ہے تو کس طرح سے بھنا رہی ہے سب سے پہلے آپ کوپی اپن کریں گے تو آپ کے پاس بہر ہے جس میں آپ انڈکس بناتے ہیں یہ پیپور کھلے گا اس کے اوپر آپ نے جو چیز ڈیلی ویسے پر کام کرنا ہے اس کو اس میں مینڈین کرنا ہے جیسے کہ سب سے پہلے ہم سندھی میں پہجو تاروخ اردو میں آپ اپنا تاروخ لکھتے ہیں جس میں تاروخ بنائیں گے آپ نے انہی کے پورا اردو سے بتائیں گے آپ کا نام والد کا نام کلاس سیکشن ادارہ کا نام اور سیجیا نمبر وغیرہ مستاد کا نام وغیرہ جو آپ لکھتے ہیں اسی طرح سے آپ اسی میں بھی وہ لکھیں گے جیسے کہ آپ اس کے بعد میں پیج رنڈ کر رہا ہوں جیسے کہ آپ کے سامنے یہ پیج بھرابر نظر آ رہا ہے آپ کو باتے نظر نہ بھی آ رہا ہوں تو میں آپ کو سمجھا دوں گا بات پر بلے اس میں دیکھیں آپ کے لکھا ہوا ہے مجھو تاروخ یعنی کہ آپ اپنا تاروخ لکھیں یا پہنجو تاروخ ایک ہی بات ہے سب سے پہلے آپ اپنا پیر اگر آپ کی ضرورت میں لکھ رہے ہیں یعنی کہ پوائنٹ کی ضرورت میں لکھ لیں یا خالی نام بھی لکھ لیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے مجھو نالو ڈیش ہے یعنی کہ خالی کا جو چھوڑی ہے یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے ہے یہ سندھی میں مجھے پیو جو نالو یعنی کہ میرے والد کا نام جگہ خالی چھوڑی ہے اس کے نام پہ اپنے والد کا نام لکھیں گے اس کے بعد مجھے باو جنالی کے مذر کا نام بھی لکھیں گے اور مکہ سندھی مضمون ڈالو پسند آئے مجھے سندھی مضمون پسند ہے اور میرے سکول کا نام مجھے سکول جنرل سرسلہ جلن اکیڈمی یہ آپ کا تعرف کا یعنی کہ مکمل ہوگا آپ تیارل پیج جو کام کرنا تھا ہو اس کے بعد اگلے پیج پہ آپ یہاں پہ پہرین و ٹرم سٹارٹ کا تیارل بنائیں گے پہرین و ٹرم سٹارٹ اس کا تیارل بنائے گا اس کے بعد اگلے پیج پہ آپ کے آؤٹلائن پیسٹ ہوگی اس کے نیکس پیج پہ آپ آباس ہیں یہاں پہ آؤٹلائن سلیپ آؤٹلائن کے پیج یہاں پہ سلیپ آؤٹلائن پیسٹ کریں گے آپ اس کے بعد اگلے پیج پہ آپ ٹرم پیج اب اس کے بعد ہم بننا شروع کرتے ہیں جو آپ کو یہ ٹرم بنائے اس کے بعد اگلے پیج پہ اس کا کام آپ نے کرنا ہے چار کولم بنا کر پہلے کولم میں سندھی دوسرے میں اردو یعنی کہیں تلافوز چار کولم بنائیں گے اسی طرح سے جو کام آپ کو لکھایا جائے گا سمجھا جائے گا اس میں آپ نے لکھنا ہوگا تو ہم چلتے آپ اپنے پیرے لیکچر کی طرف جو آپ نے پڑھنا ہے علیف سے لے کر زے تک علیف کھان زے تا یکھر آئیں ان جو تلافوز آپ نے بھی گوش کرنا ہے ساتھ ساتھ یہ چیزیں میرے پڑھنی اور دھوڑا لے گی ہیں لیکن آپ کے بھی ذہن میں بیٹھ جائے ذہنشی ہو جائے کہ سندھی کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے سب سے پہلے کولم میں آپ کے پاس سندھی ہے اس کے سامنے تلافوز ہے یہ علیف سندھی اور اردو میں ایک ہی جیسا لکھا جاتا ہے اس کے سامنے بے سندھی اور اردو میں یہ بھی ایک ہی جیسا لکھا جاتا ہے کچھ الفاظ ہے کہ سندھی اور اردو پتاجی میں بابن ہے جس میں سے ٹوئیٹی فارڈ ٹوئیٹی سکھ سے قریب جو ہے اردو کی علیف بے سے لیے گئے ہیں باقی اس کے اپنے زبان کے موجود ہیں اس کے بعد بے کی شکل کا ہے لیکن اس میں دو لکتے ہیں نیچے ایک کی بجائے کتنا آگا ہے دو تو اس کو ہم بے پڑھیں گے بے یعنی کہ حلق سے آباد آئے گی اس کی بے اس کے بعد بے کی شکل کا ہے لیکن آپ کے پاس حرف آگیا ہے بے میں ایک رکتہ تھا اس کے پہلے جو دو اس کے بعد آپ اس میں دو لکتوں کا اضافہ ہو گیا ہے تو اس کو ہم بے پڑھیں گے دیکھیں سندھی میں کچھ الفاظ ایسے سندھی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جس میں چار لکتوں کا استعمال ہوتا ہے اس کے پیٹ میں ہو جاں اس کے نیچے تو اس کے ساتھ اکثر عربات کے ساتھ جہاں پر چار لکتے آ جائیں اس کے ساتھ دو جشنی ہے کا ہم اضافہ کرتے ہیں بے کتا دیتے ہیں بے تھا یہ بے ہی لکل کا ہے اس کو ہم بے پڑھیں گے بے بے اور ہے کے ساتھ بے اس کو ملائے گے تو یہ بے آگا بن جائے گا اس کے بعد پے سندھی اور اردو میں ایک ہی جیسا پڑھا جاتا ہے کہیے تے سندھی اور اردو میں بھی ایک ہی جیسا پڑھا جاتا ہے بیٹا تے اس کے بعد آپ نے جب پہلے پڑھا بے کی شکل کا چار لکتے نیچے تھے اب اس کے پیٹ میں آگئے نہیں کہ اس کو اوپر آ رہے چار لکتے تو اس کو ہم پڑھیں گے تے تے ایک اوپر دو لکتے تو دو لکتے دو رفع کر دیں گے اسی کے ساتھ تو اس کو ہم پڑھیں گے کہ ہم پڑھیں گے تے تے جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا تے چار لکتے دے اب ایک ہم کا نیچے والا ہم نے ہٹا لیا اس میں مزا بتا رہا ہم بنانے کے لئے تو اس کو ہم پڑھیں گے تے ہے یہ تین اوپ کے ہوگے دو اوپر اور ایک نیچے تو ہم پڑھیں گے تے تے سے توپی تے آپ سی میں ہی دیکھیں ہم نے تے پہلے پڑھا اسی کے بعد آپ کے بعد اے اوپر والا ہم نے دے میں آپ کو سمجھانے کے لئے دوبارہ لگ ہوں اور اس کے اوپر آگے آپ کو سمجھا ہے یہ تے تھا اب ایک سائز ہے یعنی کہ آپ اوپر والا ہٹا دیں جنگوں اور سمجھانے پڑھا ہوں تو وہ آپ کے لئے کیا ہو جائے گا تے تے پلاس دو اچھ می ہیں کہ جمع کریں گے دنوں کو جونیں گے ملائیں گے تو یہ تے بڑھ جائے گا اس کے بعد اسے سندھی اور اوپر والا میں ایک ہی جیسا لکھا جاتا ہے جیم یہ بھی اسی طرح تے جیسے اوپر والا میں ایک ہی جیسا لکھا اور پڑھا جاتا ہے اب جیم دوسرے شکل کا نظر آ رہا ہوں اس میں ایک کی بجائے دو نفتے ہیں اس کو ہم پڑھیں گے جے جیم بڑھئے جے جیسے آپ نے اوپر بے کے ساتھ اوپر دونے ترکے میں سے نیچے تو بے پڑھاتا اس کو بھی جے پڑھیں گے حالق سے آباد آئے گی اس کی اس کے بعد جے جیم دوشمی ہے جے سندھی اور دو میں کی جیسا لکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے اس کے بعد جیم کی شکل کا ہے لیکن اس میں تے کی طرح ان کے ملے ہوئے دو جینی کے رکھے گئے ہیں اس کو ہم جے جیم یہ نون بڑھنا یا نج نون اور جیم کے بات سے بھی پڑھ سکتے ہیں نج اور دوشمی پڑھا جاتا ہے جے جنج بارال چے سندھی اور اردو میں کی جیسا پڑھا دکھا جاتا ہے اس کے بعد چے کے ساتھ اندھے گازہ پہ ہو گیا تو اسے ہم چھے پڑھیں گے چے کے ساتھ ایک پر نظافہ ہو جائے گا تو اسے ہم چھے پڑھیں گے دوشمیہ کے ساتھ میں نے جب آپ کو بتایا تھا کہ چار اکر جہاں پر بھی آئیں گے اکثر اردو کے ساتھ اس کو ہم دوشمیہ کے ساتھ پڑھیں گے یعنی کہ اس کو ہم لکھیں گے تلفز میں چے تو ہم ان کے ملاد یہ ہے کے ساتھ تو چھے ہو گیا دل ہے سندھی اور دوشمیہ میں ایک ہی جیسے لکھا جاتا ہے خی سندھی اور دوشم میں ایک ہی جیسے لکھا جاتا ہے اس کو پڑھ لیں اور لڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے ڈال مرسarah سندھی اور دوشم میں ایک یہ لکھافتا ہے لیکن اس کے بعد جو ڈال آرہا ہے اس کے اوپر دو نکتے لکھے گئے ہیں آپ قرصته آرہے ہوں گے ڈال کے اوپر دو نکتے آرہے ہیں اب اس کو حفظ سے پہلی آپ کو مطابق ہے چار منع جن کے آجائیں اس کے ساتھ ہم دو ہشوہے لگاتے ہیں لیکن ڈال پیغرد یہ ہے ڈال کے اوپر دو نکتے پہلے آپ اس کے ساتھ تین نکتے ہیں جیسے کہ اوپر آپ نے ٹے پڑھا تھا اس کے تین نکتے تھے اسی طرح تھا اس میں بھی ڈال کے اوپر تین نکتے آگے اس کو ہم ڈے پڑھیں گے ڈال بھی پڑھ سکتے ہیں ڈے اس کے بعد ڈال کے نیچے ایک نکتے آگیا ہے تو اس کو ہم ڈال پڑھیں گے ڈال کے نیچے دو نکتے ہیں جیسے میں آپ کو بتایا تھا ڈال کے اوپر دو تھے اب ڈال کے نیچے دو نکتے آگئے ہیں تو اس کو ہم ڈے پڑھیں گے ڈال کے دات دوشمی ہے لگا دیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے ڈے ڈال سندھی اور اردو میں ایک جیسے لکھا جاتا ہے رے ڈے کے اوپر چار اوپر لگانے سے دے پڑھیں گے اس کے ساتھ دوشنی ہیڈ نہیں لگائیں گے کیونکہ ریز کا طرف دیڑ ہے اس کے بعد جسے سندھی اور ردو میں ایک ہی جیسا لکھا اور پڑھا جاتا ہے یہاں تک ہمارا پہلا لیکچہ جو زدوم کا اداف مکمل ہوا میت کرتا آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور یہ تمام کام آپ نے کوپی میں جیسے میں نے آپ کو سمجھایا شروع میں اسٹارٹنگ میں ہی اسی طرح سے کوپی ڈاؤن کرنا ہے اور صفحہ نمبر آپ نے اپنی کوپی میں ضرور لکھنا ہے جسے اس کوپی پہ آپ نے کام کریں گے سندھی کوپی میں ہر پیج پہ صفحہ نمبر آپ نے ضرور میشن کرنا ہے تاکہ آپ کو جب آپ کو کوئی کام بولے جائے کہ اس اپنا صفحہ پہ یہ کام کھول لیں تو آپ کو صفحہ لکھا ہوگا صفحہ نمبر تو آپ اس کام کو فرن کھول لیں گے تو بیس کرتا آپ کو یہ تمام لیکچہ جو بہ آسانی سمجھ آیا ہوگا اور آپ بھی سمجھنے کو جش کریں ان چیزوں کو سمجھ لیں گے تو بہ آسانی آپ سندھی پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے اور اس کو تلفز کو صحیح طریقے سے بخارے کو صحیح پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے ابھی اس قطعہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اللہ حافظ